نحمدہو اوان صلی علی رسولہ الكریم امباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد جناب محترم چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسف نواز صاحب زندہ باد اور اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو پچیس کروڑ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی سربراہی کرتے ہوئے اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کامران کرے جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہو تو ایزے لیڈر ہمارے رہنماء ہمارے محافظ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو سر جھکانے کی ضرورت محسوس نہ ہو جناب محترم میں ایک عام سا پاکستانی آپ سے محبت کرنے والا اپنی پاکستان آرمی سے محبت کرنے والا آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے آپ کو اس ملک کا اس کنٹری کا جرنیل بنا کر ہمارے سر کے اوپر نافذ کیا ہے تو عوام آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ محبت ان کا حق بھی ہے اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مجودہ پارٹی پی ٹی آئی نے محترم امران خان صاحب نے جو واضح اکثریت حاصل کی ہے آپ اس عوامی مینڈٹ کے امین اور حقدار کو اس کا جائز حق دلوانے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں آپ کا صادات کے گرانے سے تعلق ہے اور صادات نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ وقت پہلے میں ایک ہسٹری پیڑا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ ایران کے تقریباً سات ارب ڈالر جو ہے وہ یو ایسے نے دینے تھے قدرتی طور پر اللہ تعالی نے ایسا موقع فرہم کیا کہ یو ایسے کے چھ آدمی جو ہیں وہ ایران کے قبضے میں آگئے اب جب امریکہ نے اپنے ان آدمیوں کو چھڑوانے کے لیے ایران سے بات کی تو ایران نے کہا جی کہ آپ ہمارے وہ سات ارب ڈالر دے دیں ہم آپ کے آدمی چھوڑ دیتے ہیں تو امریکہ نے بات لمبی ہو جائے گی سات ارب ڈالر دیئے اور وہ چھے آدمی جو ہیں ایران نے قطر کو منصب بناتے ہوئے وہ امریکہ کے سپورٹ کر دیئے یعنی سوہ ارب ڈالر ایک عام شہری کا امریکہ نے ایران کو ادا کیا یہ ہوتی ہے کسی قوم کی سربراہ کی اپنی قوم کے لیے جذبات آج ملک جس مشکل دوراہے میں کھڑا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے کوئی کتنا اچھا ہے کوئی کتنا برا ہے اگر عوام نے اس کو چن لیا ہے عوام اس کے ساتھ مطمین ہیں تو ایزے لیڈر ایزے جرنیل ہماری نظریں آپ کی طرف ہیں وہ اکسائٹر عوام نہیں جو گالی گلوچ کر کے اپنے ملک کی املاک کو توڑتے ہوئے اشتراج کرتی ہے میں اسے اشتراج کے بالکل خلاف ہوں لیکن پور امن اور احترام کے ساتھ اشتراج کرنا پاکستانی قوم کا حق ہے ہمیشہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی نظریں آسمان کی طرف اپنے اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہیں کہ وہ اس کی مشکل آسان کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں نائب خدا اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر ہم لوگوں پر نافذ کیا گیا ہے آپ کو تو ہماری آپ سے گزارش ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے جو ذمہ داری کسی کو دی گئی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ملک کو کسی قسم کی بھی خانہ جنگی سے کسی قسم کے بھی نقصان سے اور ہم جیسے پورا من لوگوں کی آپ جیسے اپنے جرنیل کے ساتھ التجاہ کو کہ پی ٹی آئی نے جو مینڈٹ حاصل کیا ہے فارم کی حسیت سے تمام جماعتوں کے پاس وہ موجود ہے اس کو اس کا مینڈٹ دیا جائے اور جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کا اترام کیا جائے اگر کوئی غلط ہے مولا علیہ السلام کا کول ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں تو اقتدار کی توپی اس کے سر پر رکھ دیں وہ خود ہی ننگا ہو جائے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کے اوپر خاص توجہ دیں اور عزت امام جناب عمران خان صاحب کو ان کا حق دیتے ہوئے انصاب پر مبنی فیصلہ کریں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو عزتوں کا مقام دے پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو مما علینا اللہ بلاغل مبی